وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ بہت ہی نیاب ہے طالب اور مطلوب کو حاضر کرنے والا یہ وظیفہ ہے اگر کوئی طالب ہے تو جس مطلوب کے لئے وہ وظیفہ کرے گا وہ فوراں حاضر ہوگا طریقہ بہت آسان ہے بہت نیاب ہے اب ایک دفعہ ضرور کیجئے گا اگر آپ کسی کو بلانا چاہتے ہیں یا آپ کسی کو طلب کرنا چاہتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے چندیلی کے پھول چندیلی کے پھول آپ نے لے لینے ہیں اور ان کے اوپر آپ نے ایک دعا پڑھنی ہے یا ودود ہو صرف گیارہ سو مرتبہ آپ دعا پڑھو گے یا ودود ہو اور دل میں آپ تصور رکھو گے اور کوشش کریں کہ جو آپ چندیلی کے ساتھ پھول ہو تو ان میں سے چھے جو پھول ہیں وہ آپ نے کسی ہرے بھرے درخت یا پھل دار درخت کے اوپر آپ نے جو ہیں دعا دینے ہیں لیکن ان پھولوں کے اوپر آپ دم نہیں کرو گے ٹھیک ہے ان پھولوں کے اوپر آپ دم نہیں کرو گے لیکن جس پھول کے اوپر رکھو گے سارے کٹھی ہی لیکن جو آپ نے اپنے طالب کو بھیجنا ہے یا اپنے پاس رکھنا ہے وہ پھول الگ ہوگا کیا کہ اس پھول پر ایک پر بس آپ دم کرو گے تو باقی پرہائی کے وقت تمام پھولوں کو اپنے پاس رکھو گے اور جو چھے پھول ہیں ان کو آپ کسی ہرے بھرے درخت کے نیچے آپ دبا دو گے مٹی کے نیچے دبا دو گے ٹھیک ہے اور اور جب دوسرا پھول ہے جو ایک آپ اس کو آپ اپنے پاس رکھو گے یا آپ روز اس کی خوشبو تاغر ہو سکے تو آپ نے جس کو بلانا ہے توفے کے طور پر اس کو وہ پھول دو یا کوئی اس کو وہ پھول سنگا دے تو بہت ہی لا جواب ہے بہت ہی نایاب ہے اور بہت اعلی ہے اور اگر میاں بیوی کا مسئلہ ہے تو بیوی اپنے کمرے میں وہ پھول رکھ لے ان کو درخت کے نیچے نہ رکھے بلکہ اپنے کمرے میں رکھ لے تو جیسے جیسے خوشبو کمرے میں وہ پھولوں کی پھیلے گی تو جو بھی وہاں پر آئے گا اس کا دیوانہ ہو جائے گا چاہے سوسرال میں کوئی اس سے ناراض ہو یا کوئی اس کو پریشان کرتا ہو یہ بہت ہی نایاب ہے جو ہے وظیفہ ہے آپ یہ لازمین کیجئے گا اللہ پاک آپ کو کرنے کی تفیق عطا فرمائے میری پوری کوشش ہے کہ میں ایسے لاجوہ وظیفے آپ کے ساتھ پیش کرو جس کی آپ کو ضرورت ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں میں ضرور آپ کے ساتھ بہت عالی اور نایاب وظیفے بھی شیئر کروں گی جو رزق کے لیے اور پریشانیوں کے لیے بھی ہوں گے اور عملیات کے لیے تو میرا پہلا ہی عظم ہے کہ عملیات کی یہ ویڈیوز ہیں وہ جلد سے جلد اور سے چھے چھے پوسٹ کی جائیں اجازت چاہیے اتنا خیال رکھے گا دعوان میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ کو کرنے کی تفیق عطا فرمائے اجازت دیں اللہ حافظ کاروباری پریشانہ کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یا کسی بھی قسم کا گھریلو چھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پی آکے ہمارے یا فیس بوک پی آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ بھر پور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھر پور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آلویات اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ ہوتا سکتے ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ